اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل شورٹ انٹرویت مام دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس شخص کے زندگی کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنے زندگی ملک و قوم میں خوشیاں باتنے کے لئے گزاری بہت سی آنکھوں کے سپنے پورے کی ہیں جو بنا دو محبت کرنے والے روٹے ہوئے پرندوں میں چاہتوں کا سامان باتنے والا جس کی آواز ریٹیو پاکستان کی جان تھی جس نے شروع کیا پاکستان کا پہلا گیم شو وہ شخص اپنی زندگی کی پانچ دہائیوں تک لوگوں میں خوشیاں بارتا رہا جس کے پروگرام کا آغاز خدا کے پاکیدہ نام سے شروع ہوتا اور ختم ہوتا تو پاکستان زندہ بات کے نارے لگتے ہیں دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کون ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں جناب تاریخ عزیز کی دوستو آپ کی پیدائش 28 اپریل 1936 کو جالندھر پنجاب میں ہوئی پنجابی آرائین فیملی سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد کا نام میاں عبدالعزیز تھا جو اپنے گاؤں کے معروف شخصیات میں سے تھے آپ نے اپنی تعلیم جالندھر سے شروع کی حجرت کے بعد آپ نے ساہیوال میں سکونت اختیار کی اور یہی گورنمنٹ کالج آف ساہیوال سے گریجویشن کی آپ کو اردو زبان بہت پسند تھی آپ اردو سے بہت محبت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میری مادری زبان نہیں لیکن قومی زبان ہیں دوستو آپ نے اپنے کریئر کا آغاز نینٹین سکسٹی ون میں ریڈیو پاکستان لاہور سے شروع کیا آپ کی خوبصورت اور دل کو چھو جانے والی اردو کی ادائیگی روب اور دبدبے والی آواز کو بہت سراہا گیا نینٹین سکسٹی فور میں آپ نے بوٹکا شروع کیا دوستو آپ پاکستان کی پہلے میل ٹی وی اناؤنسر ہیں دوستو پاکستان کا پہلا بڑا گیم شو آپ نے ہی شروع کیا چھے دہائیوں تک چلنے والے یہ پروگرام نلام گھر اور پھر بزم تاریخ عزیز اپنے اندر ایک تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں نینٹین سکسٹی سیون میں آپ نے اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے وحید مراد اور زیبہ کے ساتھ آپ کی پہلی فلم انسانیت ریلیز ہوئی اس کے بعد آپ ایک کے بعد ایک فلم کرنے لگیں آپ کی کچھ معروف فلمیں ہار گیا انسان قسم اس وقت کی کو بڑا عاشق دوستو انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر تک آپ نے بے شمار فلمیں کی لیکن نلام گھر شو کی وجہ سے آپ بہت مصروف رہتے تھے نینٹین سکسٹی نائن میں سائل گیرہ فلم کرنے کے بعد آپ نے گیم شو کو زیادہ وقت دیا جو لوگوں میں مقبول عام تھا دوستو آپ کو دورے طالب علمیں ہی سی پولٹکس کا شوق تھا انیس سو ستر میں آپ نے پی ایم ایل این میں جوائنڈ ہوئے اور الیکشن کے بعد آپ ممبر آف نیشنل ایسیمبلی میں آئیں بعد میں آپ نے پی ایم ایل این کیوں میں شمولیت اختیار کی دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آپ نے اپنا پرائیوٹ ٹی وی چینل لانچ کیا جس کا سارا منافع پاکستان کو جاتا ہے آپ نے اپنا یہ چینل پاکستان کو وف کر دیا آپ نے کچھ بکس بھی لکھی جس میں اقبال شناصی حمزات دادکھ اور ہزار داستان شامل ہیں آپ کی نمائیہ کار کردگی کی وجہ سے آپ کو نینٹین نینٹی ٹو میں پرائیڈ آف پرفومنس اور نینٹین نینٹی ایٹ میں پی ٹی ای ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ دوستو آپ کو بے شمار ایوارڈ پاکستان انڈیا نیپال میں دیئے گئے آپ نے اپنی اداکاری کے جوہر نہ صرف پاکستان بلکہ دبائی یو اے ای یوکے کینیڈا وغیرہ میں بھی دکھائیں بلاخر ایک گیارہ جون دوہزار بیس کو آپ لاہور میں اٹی فور سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور آپ کو آپ کی والدہ کے برابر میں سپردے خواب کیا گیا دوستو تارک عزیز جیسی شخصیت میری نظر سے آج تک نہیں گزری دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال لگے گا